اسلام علیکم جی آج کی ہماری ڈسکیشن ہے جی اگزیم سکسس کیسے اچھیو کیجئے اپنا ٹارگٹ اچھیو کرنے کے لیے اگزیم سکسس سب سے زیادہ ضروری ہے اس میں ہی سکسسفل ہوں گے تو پھر ہی آپ آگے اپنا لائف میں آگے فردر سٹڈی میں موو آن کر سکتے ہیں اس کے لیے اسی نو آئیم ایسی سی ایٹیچر اس میں سی ای ای ایف ای کا بھی آل لیول سا ہیں اے لیول او لیول کے سٹوڈنٹس کو بھی میں بزنس فنانس کے ریلیٹڈ ایڈیوکیشن دیتا ہوں تو ابھی جو سٹوڈنٹس سے مجھے جو ہر ٹائم ریکوارمنٹ پوچھتے ہیں کہ کیسے اگزیم میں سکسس لی جائے اور کیسے اگزیم ٹپس کے بارے میں تو میں نے آر ایڈی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی سی میں اور یا دوسرے اپنے اگزائم میں کیسے آپ نے ہائیسٹ مارکس لینے ہیں اچھے مارکس لینے ہیں اور کیسے پیپر کو کریک کرنا ہے اور اچھے اپنے ٹو دی پوائنٹ اس میں لکھنے ہیں وہ تو ٹپس اور ٹرکس میں ہم نے آرڈی ڈسکس کیا ہوا ہے تو ابھی جو ہے ہاو سمو تھا آپ اپنے اگزائم میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنے اچھے طریقے سے آگے لے کے موو اپن کر کے اگزائم میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے جی جو جو آج ہم نے سکس اس پہ اگزائم سکسس ٹپس اور ڈسکس کرنی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آ رہی ہے جی کہ فرسٹ آف آل یو شوڈ ان انسٹال اور ہائیڈ یور آل آل انٹرٹینمنٹ ایپس لائک نیٹ فلیکس ہے ایمیزون ہے پرائم ٹائم گیمز وغیرہ ہیں اس طرح کے یہ جو ایپس ہیں جو آپ کے موبائل میں ہیں جو آپ کو ڈسٹرکٹ کرتی ہیں اور آپ کو فوکس نہیں رہنے دیتی ہیں آپ کی سٹڈیز میں رویین میں آپ کی پریکٹس میں اور ان چیزوں سے آپ نے اپنا اگزائم سے کم از کم ایک ماہ پہلے ڈیڑھ ماہ پہلے سے آپ نے یہ ڈسٹرکشن کو اپنا جو ہے نا ان نوٹیفائی کر دینا ہے کہ ان کی نوٹیفکیشن نہ آئے ان کے اپ ڈیٹس نہ آئے یا تو آپ ان انسٹال کر دیں اور یا پھر آپ اس کو جو نوٹیفکیشن آف کر کے یا ان ایپس کو فار دہ ٹائم بینگ ہائیڈ کر دیں تاکہ آپ اس میں جب بھی آپ موبائل کھولیں تو آپ کا فوکس آپ کا دیان ان ایپس کی طرف نہ جائے یا آپ ان کے طرف اپنا اپنا ٹوٹل مائنڈ کو اپنا سٹڈی مائنڈ میں رہیں سٹڈی سٹیٹ آف مائنڈ میں مائنڈ میں رہیں اور اپنا ایڈیوکیشن پہ ہی دھیان رکھیں which is the best thing for you تو اس کے بعد اگلی جو tips and tricks میں آتی ہے جی کہ جو ہے کہ best time to study سب سے best time to study میں آپ کا آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا ٹائم میں جو right time ہے best time ہے آپ کی studies کے لیے جو کہ جو expert کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ارلی مارننگ میں آپ کو جو ہے نا ارلی مارننگ جو three hour study ہے یا focus study آپ اس پہ exam study میں spend کریں گے that is highly i mean highly productive ہے اور اس میں آپ اپنا جو ہے اپنا fresh ہوتے ہیں آپ کا mind fresh ہوتا ہے اور آپ کو اصل ارلی مارننگ فجر کے نماز کے بعد آپ continue کریں study کو اب صبح ساتھ آٹھ بھائی تک اپنا two three hours میں اپنے studies کو اپنا practice کر سکتے ہیں اپنے exam کے point of view سے جس طرح کبھی آپ کا exam ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن جب آپ نے best time to study میں کے بارے میں دیکھنا ہے تو آپ کو جو ہے نا ارلی آپ نے ارلی مارننگ میں study کو دھیان رکھنا ہے اور آپ میں late timings میں بھی آپ اس کو اپنا study کو time کو avail کر سکتے ہیں اس کو کیسے آپ اس کو اپنا time table کے مطابق بنا کے رکھیں اور اس کو آپ اپنا time table study کا تو ایک important part ہے ہی کہ اس میں آپ نے کیسے schedule کرنا ہے study plan کیسے کرنا ہے اور آپ نے کیسے اس کو کون کون سا topic آپ نے پڑھنے ہے وہ آپ پورا ایک study plan بنائیں گے پورا ایک chart بنائیں گے time table بنائیں گے اس کے ساتھ آپ کو timing کے بارے میں بھی آپ کو perfect ہونا پہ ہوگا کہ کس time پہ آپ کو جو ہے اس میں study کو زیادہ focused رہنا ہے اور early to bed اور early to wake آپ نے اس کو یہ والے فارمولے پہ اپنے عمل کرنا ہے اچھا جی next topic third number point آجی organize the study space آپ نے اپنا study space کو organize کر کے رکھنا ہے آپ نے جس table پہ study کر رہے ہیں اس پہ آپ کے صرف books رہنی چاہیے آپ کا study material آپ کی جو study کے related ہی products ہیں وہ ہی آپ کی رہنی چاہیے computer laptop اور آپ کے یہ جو study books ہے notes ہے revisions وغیرہ ہیں یہ آپ کی اس پہ اس پہ table پہ ہونا چاہیے messy table نہیں ہونا چاہیے آپ کی table پہ مختلف قسم کی چیزیں ہو یا آپ کے food junk food پڑھی ہو یا اس طرح کی چیزیں آپ کو جو distract کریں وہ چیزیں بھی آپ کا جو ہے نا آپ کی فوکس کو distract کرتی ہیں اور آپ کو جو ہے نا جو ہے نا آپ کا فوکس نہیں رہتا آپ کا study میں پھر کرنے کو دل نہیں کرتا یا آپ اس میں جو ہے نا اس میں اپنا زیادہ فوکس رکھیں گے آپ کا sunlight area میں یا sunlight area کا office آپ کا room ہو جہاں آپ کی sunlight بھی آتی ہو اور آپ کو اس میں فوکس کرنے میں کوئی problem نہ آتی ہو تو study area کو آپ نے کافی اپنا ambience کو بڑا اچھا neat and clean رکھنا ہے یہ بہت important ہے جو آپ کو study میں کافی helpful ہوگا اور آپ کا دل کرے گا کہ long time کے لیے longer period of time کے لیے آپ study پہ focus کریں اور اس کو study پہ time زیادہ spent کر سکیں اچھا جی next number four پہ آتا ہے study take regular breaks regular breaks میں جی یہ سب سے important ہے کہ اگر آپ continuously three hours four hours study کریں اور یا پھر آپ breaks لے کے study کریں اس میں کون کون سا زیادہ best ہے اس میں آپ کے لیے جو ہے نا سب سے best جو ہے brain کا function جو اچھے طریقے سے کرتا ہے brain آپ کا جو ہے نا جب جائے کہ آپ continuously three hours کرتے جائیں پڑھتے جائیں اور بعد میں آپ دیکھیں کہ بلکل ہی after جیسے ہی آپ چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا mind بلکل blank ہے آپ نے جو آپ دیکھیں گے کہ study کیا ہے وہ کدھر گیا تو اس کے لیے best ہے کہ آپ رویین کریں ایک proper concept کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ regular breaks کریں کیونکہ آپ کا mind زیادہ active رہتا ہے اور focus رہتا ہے اگر آپ اس میں breaks ساتھ ہاتھ رکھیں آپ پندرہ منٹ کی بیچ منٹ کی آدھے گھنٹے کی break بیچ میں رکھیں دو گھنٹے study کی ہے یا ایک گھنٹہ study کی ہے پندرہ منٹ کی break رکھیں یہ آپ کے mind کے لیے آپ کی رویین کے لیے اور آپ کی study کے لیے بہت زیادہ helpful ہوتا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ study breaks لیں گے ان میں آپ نے breaks میں games نہیں play کرنی ہے اور کوئی ٹی وی نہیں ہے no netflix no gaming اور اس طرح کی activity آپ نے نہیں کرنی لیکن break میں آپ sports type کی activity کریں جو آپ کو refresh کریں آپ کا mind کو refresh کریں اور آپ کو اس میں improvement لائیں کیونکہ جیسے ہی آپ refresh ہوکے refreshment کے بعد آپ دوبارہ join کریں گے study کو اس میں آپ پھر ایک fresh mind کے ساتھ آپ continue کریں گے اور آپ کو جو ہے mind بلکل ready ہوگا study کو continue کرنے کے لیے اگر آپ games وغیرہ سے کھیل کے یا پندرہ منٹ آدھے گھنٹے کی break اس میں لے کے آپ پھر واپس آئیں گے تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ نہیں نہیں تھوڑا ٹائم اور spend کرنے game میں تو which is not good for your study and for revision تو اس یہ چیز جو سب سے زیادہ important تھی کہ اس میں آپ breaks اس کو breaks کی habit رکھیں اور اس میں آپ continue کریں next number five میں جو آ رہا ہے جی کہ اس میں آتا ہے جی کہ آپ نے go through go through previous year revision previous year past exam paper کی جو revision کریں previous year's exam paper previous year questions book وغیرہ کے آپ practice کریں جو بھی آپ نے exam practice کریں گے جتنی زیادہ exam practice کریں گے study revision topic جو آپ نے پڑھا ہے جو آپ نے last one week میں جو topic جو پڑھا ہے اپنا books کا اس کو revise کریں پھر اسی کے related آپ exam type exam style میں revision کریں آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کتنے marks achieve کرتے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے اندر exam condition میں بیٹھ کے آپ نے stop watch on کر کے question کا جتنا time allowed اسی مطابق آپ نے اپنا practice کریں اس کے مطابق ہی آپ اپنا اسی style میں answers دیں جس طرح آپ examination حال میں دیتے ہیں کوشش کریں گے ایک تو بار آپ بلکل آپ کی یہ habit بھی develop ہو جائے گی اور اس کو آپ نے same اسی exam style میں ہی آپ کریں گے attempt کریں گے اور اس کے جو procedure processes ہیں اس کے وہ پورا اس کے اگر 30 minutes allowed ہیں تو 30 minutes میں وہ question finish کریں اس کے steps پورے کریں پھر اس کے answers کو match کریں پھر اس کی marking scheme کو دیکھیں جو آپ کے end of answer sheet میں ہوتے ہیں اس کے آپ کے جو جو revision kit میں آپ کو مل جائیں گے وہ match کریں کہ آپ نے weather اسی time میں real time کے ساتھ سے آپ نے کتنے marks achieve کی ہیں وہ آپ کی یہ habit جو سب سے important habit number 5 ہے کہ یہ آپ کو success کے بالکل قریب کر دیتی ہے اور آپ کو کسی قسم کی destruction نہیں ہوتی اور کسی قسم کی آپ کو lacking behind نہیں ہوتی اور topic آپ کا بالکل career ہو جاتا ہے concept clear ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کے لئے fair marking کریں fair اس کے لئے time spend کریں اور fair and honesty اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے آپ خود ہی اپنے آپ کو evaluate کریں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں آپ کتنے marks achieve کر رہے ہیں اگر تو آپ between 50 to 60 marks achieve کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں سے 10-15 marks کم کر رہے ہیں کیونکہ exam real exam pressure تو زیادہ ہوتا ہے اس میں پھر بھی destruction ہوتی ہے یعنی کہ focus develop ہوتے time لگتا ہے تو آپ اس میں آپ 60 plus 66 80% میں آتے ہیں تو then you are very good in position to pass this exam تو اس طرح کی practice پھر پہلے آپ ایک question paper پہ کریں دو تین پہ کریں چار پہ کریں پھر پورا ایک exam paper ایک پورا ایک full exam paper کر کے 3 hours کی یا 2 hours کی اس کی practice کریں پھر اس کا بھی آپ کو idea ہوگا کہ full exam style میں آپ کتنے marks achieve کرتے ہیں یہ آپ کی جو ہے previous years کی eventually practice Cute exam style میں Dude pastors کرنا it will be very much helpful for you to crack your exam and to pass your exam in a first attempt definitely this is my guarantee I even I am giving a training and I am giving a coaching on how to pass your exam acc exam all level of acc exam in first attempt and I give tay guarantee for that if any person willing to join my revie sessions or one to one revie sessions through Zoom meeting or if somebody within the Lahore area or I can he or she can join me or for the one-to-one classes so I can teach her how they can pass in first attempt and how to make all these answers plan اچھا جی number 6 میں ہے no junk food and no outside food تو یہ سب سے یہ بھی important چیز ہے کہ جو exam period جو days ہیں exam کا جتنا بھی time frame چل رہے ہیں उस जरान में आपने अपना junk food को total avoid करना है और आपने outside food junk food mostly outside से ही आती है लेकिन घर में भी junk food बनाई जा सकती है उसको avoid करना है आपने उसको जो है आपको best यह है कि अपने mother's से अपने घर की बनी वही चीज़ खाएं और अपना जो है ना fresh fruit fresh fruit fresh salad में focus रखें और vegetable दाल सबजी जो भी घर में मिलता है उसको खाएं और अपना आपको healthy activities में involved रखें so you will definitely enjoy your life enjoy your day and night and then it will lead you to focus on your studies or all to be successful in your all areas of life तो यह थी जी हमारी जो short discussion थी on tips and tricks से इस exam को में successful होने के लिए इसके लिए आपको ज्यादा मेनत करनी पड़ेगी और आपको कैसे इसमें high level की achievement आप रह सकते हैं thank you